ہنفی سکول آف تھوٹ میں عورت سردہ کرے گی سمٹ کے تو صرف سردہ ہے یا رکو بھی سمٹ کے یا وہ مردوں کی طرح رکو کرے گی تو صرف ہنفی میں نہیں ہے پوری امت کا اجمع ہے یہ سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل یہاں تک کے دیر دو سو سال پرانے جو اہل حدیث تھے اندوستان میں وہ سب کا اجمع اس پر کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی رکو میں بھی سمٹے گی سردے میں بھی سمٹے گی قیام میں بھی سمٹے گی یہ مسئلہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے عالم تھے سلفی مکتب تھے تو اصل میں حملی لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے خروج کیا تو یہ ان کا فتوہ تھا کہ عورت سمٹ کے نماز نہیں پڑے گی وہاں سے یہ فتوہ پھیلا پھر ہمارے اہل حدیثوں نے بھی لے لیا تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجمع چلا رہا ہے اجمع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجمع چلا رہا ہے اجمع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجمع چلا رہا ہے اجمع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سمٹ کے سردہ نہ کرو اس سے مراد مردوں کو خطاب ہے عورت خود بہت پردے کا احکام ہے تو یہ چاروں مقاتب فکر میں ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی سمجھتے ہیں کے نہیں سمجھتے تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہ کہ عورتیں اور طریقے سے نماز پڑھیں مرد اور طریقے سے نماز پڑھیں نماز کے بارے میں جو ایک جنل ہدایت لوگوں کو آپ نے کی وہ کیا ہے سلو کما رہت مونی اسلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو حضور مرد تھے آپ نے عورتوں کو بھی یہی کہا ایسے مرد نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی ویسے ہی نماز اچھا وہ اپنے طور پر کوئی احتیاط کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے اس حد کے اندر جس میں نماز پڑھنی ہے تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے ہر آدمی ہو جاتا ہے میں کھڑا ہوں تو میں ذرا اور طریقے سے یعنی جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے کوئی بہت سٹکٹ نہیں کیا تو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے جو دیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہیں ایک طرح نماز کا لاؤ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں السلام علیکم میں ہم علماء اینڈیو میں نے اینڈیا میں نے نماز پڑھنے کے لئے نماز کے لئے رسالہ کے لئے رسالہ کے لئے نماز اور کے لئے رسالہ کے لئے حدیث جزاک اللہ خیر میں ہے کہ کیونک کہ جو کے لئے کیونک ہوا کیونک ہوا موط شاہر کیونک نے پڑھا و ملو اورددددائیں سلام کیونکھ ماں میں بحرم بہترین جو جو سلام شامل جو بہترین جو بہترین موط میں جو مجمع بہترین سوالے جو بہترین وہ ہجو ہے اپنے حدیث کو بہترین کرلے ہیں پر حدیث ملک و ملک کرنے کے لئے ملک و ملک کرنے کیا ہے کیا جانب، رکوع، سجود، ہجوہ چلیتا ہے کیا جانب، باؤن، پرسٹریشن، ستیتا ہے نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی رائے ہیں وہ اکثر جمہور اصلاف کے خلاف ہیں اور اسپیشلی جو طلاع کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں میری جو رائے ہیں چاروں آئمہ کے ساتھ ہیں اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چار آئیمہ کے خلاف ہیں اس کے متعلق آپ صاحب بتائی دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیے تھا یہ چھے کتابیں رکھیمی ہیں ان میں عورتوں کے مسائل کی الکس سے پورے پورے چپٹرز ہیں حیز کے نفاظ کے اور باقی معاملات کے ہمیں کوئی ایک حدیث کوئی ایک چپٹر دکھائے سب کوئی غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چپٹر ہی نہیں بنایا یہ دور دراز سے مسئلہ فیر بن بیشہبہ سے یا سلم کبرال بیحقی سے لے کے آتے ہیں اور خود دھیلا سا مو بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں اچھا ہاں یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں انہیں پتہ کہ یہ روایتیں اس قابل نہیں کے پیش کی جائیں خود مولا ساکھ صاحب نے بھی مانا ہے کہ روایتیں کمزور ہیں ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز اور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دی ہے احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی نبیل اسلام تو کیٹیگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اچھا یہ تو آپ کو مل رہے کہ عورت نے سر ڈھاپنا ہے مرد کے لئے کوئی ضروری نہیں احادیث موجود ہے ابودعود کے اندر موجود ہے یہ اتنا بڑا بلندر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا نہ مسلم کو نہ ابودعود کو نہ ترمزی کو نہ نسائی کو نہ ابن ماجہ کو کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لیا تھا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ علاق ہے یہ لوجیکلی بھی فٹن نہیں بیٹھتا البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے وہ روایتیں لے کے ان کے الڑ تو روایت ملتی ہے ایک تعلیقن لی ہے امام بخاری نے امہ دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقی خاتون تھی جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے آگ میں دلیل ہے کہ باقی نہیں پڑھتی ہوں گی یہ نہیں وہ نہ لکھا امام بخاری یہ بتانا چاہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی اس کے باوجود مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی مراد یہ کہ وہ جائل عورت نہیں تھی امام بخاری نے اپنا حقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہے اجمع امت اس کے پر کوئی نہیں ہے اچھا جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہے کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں نماز تو ہو جائے گی خلاف سنت ہے باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپورت ہے ہم تو صرف سمجھائیں گے سعودی عرم میں تو بڑی سختی کرتے ہیں عورتوں والے پورشن کے اندر انہوں نے بقیدہ عورتیں گسائی میں ہیں جو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتی ہیں ٹھیک ہو رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے کھیریت سے ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور دوستو آج کی ویڈیو کا پیغام آپ نے مکمل سن کر پیغام کو سمجھ لیا ہوگا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں لازمی اور مفتی تاریخ مسود نے جو یہ کہا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے ایک نہیں ہے تو میں صرف یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا کی بات ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیثوں کی کتابیں لکھنے والے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی بھول گئے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو یہ فرق ہے یہ ہم لکھے نہیں یا وہ لکھنا بھول گئے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور مفتی تاریخ مسود کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اجماع نہیں ہے کیونکہ اہل حدیث حضرات مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں بتاتے سوائے پڑھ دے کے اور شیعہ حضرات بھی اپنے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں ان کی خواتین بھی اپنے طریقے پر نماز پڑھتی ہیں لیکن اجماع مفتی تاریخ مسود کے کہنے کے مطابق اتنا ہی ہے کہ ہنفی بریلوی کی خواتین نماز پڑھتی ہیں تو سمٹ کر اور ہنفی دیوبندیوں کی خواتین جو نماز پڑھتی ہیں سمٹ کر لیکن اس بات پر کوئی اجماع نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی امام نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کیونکہ اگر فرق ہوتا تو ضرور لکھتے اسی لئے یقین سے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں اسی لئے انہوں نے لکھا بھی نہیں تو ملتے ہیں کسی اگرے بغامیں تب تک کے لئے اللہ حافظ